اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائن نیوز ناظرین مجھے کہتے ہیں غلام مرتضہ بھڈر ہمارے پرگرام کا نام ہے پارلیمنٹ سے پاکستان آج میرے پرگرام کا موضوع ہے تعلیم تحریک بحالی ناظرین آج نیشنل پریس کلاب اسلامباد کی اندر اسانسہ اقرام اداروں کے مالکین سیور سوسائٹی کے افراد اور باقی والدین خاص طور پر والدین ان سب نے مل کر ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چودری عبد الرشید سل صاحب موجود ہیں پروفیسر چودری عبد الرشید سل صاحب بہت سی یونیورسٹیز کے اندر لیکچرشپ بھی کر رہے ہیں اور ڈریکٹر آف کالچیز بھی ہیں تو اسلام علیکم وعلیکم اسلام تو اسلام آج جو تحریک تھی اس تحریک کے اگراز و مقاصد کیا تھے یہ جو آج طریقہ ہے یعنی پریس کانفرنس طریقے بھالی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے ایک جائنڈ جو ہے نا ایکشن کمیٹی پرائیوٹ سکول سوزیشن زیلا راول پنڈی مدارس کے حوالے سے انہوں نے کی تھی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہی بہت بڑے یعنی کہ گیدرنگ تھی ان میں مقلہ حضرات بھی تھے ٹیچر مالکان بھی اور جو سازہ اکرام تھے وہ بھی تھے سیول سیٹی کے لوگ بھی آئے گئے تھے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جس طرح کل کالان کیا جا رہا ہے تعلیم کے حوالے سے کھولنے کا کہ پندرہ ستمبر سے جو آن ورڈ کھولنے سکول ان کا یہی زیادہ فوکس آگے جو ہے نا ساروں کو ایک محرالہ وار کھولا جائے اس میں محرالہ وار نہ کھولا یعنی کہ ایک دفعہ جس طرح کالان کریں کہ پندرہ اگست کو پندرہ سوری پندرہ ستمبر کو سارے یعنی کہ پلے سے لے کر جتنا کالیج انسٹی تک کھولے جائیں سکول کالیج سارے تو کیونکہ بچوں کا کیونکہ ان کا بارہ حرج ہو چکا ہے تعلیم کے حوالے سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح بچوں کے حوالے سے سکس منٹ سے وہ بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تعلیم نہیں ہے کیونکہ بچوں کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں تربیت بھی ضروری ہوتی ہے ٹریننگ بھی ضروری ہوتی ہے تو ان کا یہی تھا کہ بچے لیبر کی طرف جا رہے ہیں پیرنس من کو در بیج رہے ہیں تو بچے کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے ان کے ذہن کو اپنا دوبارہ بحال کرنے کے لیے کمز کم چھ سال چاہیے ہوتا ہے چھے کیونکہ ڈبلی آج کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اس کے مطابق جو ہے نا تقریبا پانچ سے چھ سال چاہیے ہوتا ہے بچہ دوبارہ اس لیبل پر آ جائے تو ابھی بھی کہنا نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کے باپ جود اگر زیادہ ڈلی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا اگر بچوں کی تعلیم کے والے چھوٹے بچوں کی زیادہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کا زیادہ فوکس چھوٹے بچوں پر تھا بڑے تو مچور ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے چیزوں کو آن لائن کلاسیں بھی ان کی جاری ہیں تو چھوٹے بچوں کو جب تا کہ کلاس کے اندر سخایا نہ جائے تربیت نہ کیا جائے ٹریننگ نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم ان کا پوائنٹ تھا کہ بچوں کو جو نا ذینی صلیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ان کے اندر تربیت کا بحال کرنے کے لیے ہر طرح سے ان کو ضروری ہے کہ ہر لیول کے جو نا کلاسز کو کھولا جائے چوٹے صاحب ایک طرف بچے زندگی اور موت کی کشم کشمی ہو آپ اس بچے کی زندگی بچائیں گے یا کیوں اس کو تعلیم دیں گے سوال پریس کانفرنس کے دران بھی لوگوں نے کیے تھے یہی کہ آپ بچے کے ساتھ کس طرح یہ کر سکتے ہیں ایک موت کی کشم کشمی ہے اس کو کس طرح آپ ایک موت کی اندر دکیل سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ایس او پی مطارف کرائے گئے اور جو کیسز یا رپورٹس آئی ہیں تحقیق وہی ہے پاسک میں کرونا کے حوالے سے تو میرا خیال بچوں میں بہت ہی کام یعنی ایک پرسنٹ کا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نا کرونا کی وجہ سے جو ہے نا اس میں ایفیکٹ ہو سکتے ہیں بچے زیادہ موسلی کیونکہ اس میں ممبرہ ہی قرار دیئے گئے ہیں کہ جو ہے نا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ بڑے بچوں کو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو تو پہلے بھی گوگئے اس اس طرح کا رپورٹ نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹرز میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں ایس او پی کو مطارف کرائے گیا ہے کے سوشل ڈیسنسنگ کا بھی ہے پھر دوسرا ماسک کا استعمال پھر جو ہے نا سانیٹائزر اس کے علاوہ جو بھی ہے نا پرائیویٹ سکول میرا خیال ہے جو ہے نا ان کا یہی مطالبہ کہ ہم بہتر طریقے سے کیر کہا سکنے بچوں کی پہلے بھی مدارس میں کچھ اگزام ہوئے ہیں چھوٹے کلاسز کے تو انہوں نے بیچر طریقے سے کیا ہے اس میں کوئی آیا سچ کوئی افیکٹیو یا اس میں کوئی کیے سامنے نہیں آیا تو وہ ہی ان کا مطالبہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو جو نا جو حرج ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے آگے فردر جو نا اگر اس کو ڈیلے کیا گیا آگے ستمبر میں بھی نہیں کھولتا ہے پھر آگے جا کے دسمبر بھی بات کیا ہے دسمبر میں بھی نہیں کھولتا ہے اگلے سال چلے جائے گا تو ان کا پورا جو نا سال زیادہ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بچے کی جو شروع کے جو انیشل پیرٹ ہوتا ہے لرننگ کا سیکھنے کا وہ ضائع ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ ایسو پیز کے مطابق جو گورنمنٹ نے طے کی ہے یا ان کی طرف سے گئے ہیں اس کو مقلمل طور پر میرا اپنا خیال ہے کہ جو سازہ ازراج زیادہ بہتر طریقے سے چھوٹے بچوں کو کیر کر سکتے ہیں یہ ان حالات میں کیونکہ بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں ٹیچرز کے مانتے بھی ان کی بات اور ہر طرح سے جو ہے نا پیار محبت سے خاص اور فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں ہمارے جونئر سیکشن میں زیادہ تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ان کا افیکٹ پڑھے گا کہ اس کو اس طرح بتایا بھی جائے گا بجائے کہ وہ پیرنٹس کتنی بات نہیں سنتے بچے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ٹیچر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ٹیچر پر بھی بچے بھی انسار کرتے ہیں ٹیچر بھی بچوں پر زیادہ اپنی مدد کرتا ہے اور اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی جو ہے ہر چرہ کی جو فلوسپی ہوتی بچے کی وہ جانتا ہوتا ٹیچر تو میرا خیال ہے کہ ایس او پی کے تحت میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے جو نہ پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر بھی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ فردر ڈیلے نہیں کرنا چاہئے کہ اگر ان کے مطالبات ہیں تو فوری طور پر ان کو حل کیا جائے گورنمنٹ سطح پار بھی اگر زیادہ رسک ہے تو پھر بلکل نہ کھولیں اگر کیونکہ ابھی ایک پرسنٹ کا چانس بتایا گیا ہے تو ابھی انہوں نے یہ بھی بات کیا کہ اگر اس طرح کہا کہ ہم ایک کنسنٹ لے لیں گے پیرنٹس سے کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے اس میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ان کی ایگریمنٹ ہوگی اور جو اسیوشن کے جو مالکان ہوتے ہیں یا پریسپلز ہوتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوں گے اس طرح کا باقیہ ہوتا ہے کہ لاپروائی کا یا کرونا کا کوئی ساتھ آتا ہے یا اس طرح کا کوئی اللہ نہ کرے ہو میرا خیال اپنا دنیا کے اندر وہی ریاست مضبوط ریاست کہلاتی ہے دنیا پہ وہی ریاست حکومت کرتی ہے دنیا پہ اسی ریاست کا چرچہ ہوتا ہے اور دنیا پہ اسی ریاست کا ہی دب دبا ہوتا ہے جس ریاست کی ریٹ قائم ہوتی ہے اب آپ کے سازہ اکرام تو سرعام ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں ریٹ تو نہیں کر رہے وہ ایک ہے کہ ایک سیمبولک ہے تریٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک زبانی کلامی جو ہوتا ہے نا بات سیمبولک طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ پریشٹ آ رہے ہیں ہو سکتا کہ کل کوئی ایسا لانات ہو جائیں اس میں شامل ہو گئے انکا بھی جو موقف ہے ایسو پیز کو فالو کردے ہوئے چھوٹی کلاسوں کو بھی کھولا جائے ابھی بھی انہوں نے بڑی کلاسے تو کھولی ہوئی ہیں پہلے پانچ اگستے بھی سوری پندرہ اگستے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹی کلاسے بھی کھولی جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں بہتر ہو جائے گا ایک پریشر کے طور پر پریشر گروپ کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارا بھی موقع سنا جائے پچھلے دنوں دو تین دن پہلے بھی ایک جائنٹ اسوشییشن اور پاکستان کے حوالے سے تلیم کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی تو آج یہ تلیمِ بحالی طریق کے حوالے سے آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی زیادہ موقع یہی تھا ان کا فوکس تھا کہ یہ جو نا کل کے فیصلے کا ہم انتظار کریں گے پھر آگے لائے عمل ہم بتائیں گے پہلے بتائیں گے پھر اس کا اتجاج کریں گے جو بھی ان کی ہوگا تو ایک زبانی کلامی ہے اگر انہوں نے ویسے تو اس طرح کی بات نہیں کی ابھی کہ ہم کل کے فیصلے کا انتظار کریں گے اگر وہ ان کے فیصلہ ان کو ماننے کے پر سب ٹپس ہوگی اس کی کالجی سکولز کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر تو پھر میرا خیال ہو کہ وہ اگر تھوڑا پتہ اس میں کمی بیشی ہوئی تو ہو سکتا کہ نگوشیشن کے ذریعے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کو بلایا جائے اور بات چیت کے ذریعے جو انہا مسائل کال کیا جائے پھر صاحب انسان کی سب سے پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے انگیجمنٹ کے بعد اس کا نکاح ہوتا ہے نکاح کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے شادی کے بعد پھر اللہ پاک اسے بچے دیتا ہے تو حکومت بھی اس طرح ترطیب وار چل رہی ہے ریاست بھی ترطیب وار اداروں کو کھول رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یک دم ہی جو ہے بچارے بروزگار ہوئے ہیں سازہ بھی بہت زیادہ ان کا سٹاپ بھی کچھ سکول کے جو بھی بند بھی ہو گئے ہیں اور ان کا یہ ہی تھا کہ اگر ہمارا اگر وہ کھولتے ہیں بچوں کو بلاتے ہیں ظاہرہ فیسے بھی آئیں گی تو اس کے مطابق جو ہے نا ان کا بروزگار بھی چلے گا ظاہرہ ہے کیونکہ جتنے پرائیویٹ سکولز یا گالجز ہیں سارے قرائے بھی بیلنگ پہ ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے اس میں قرائے بھی ہوتے ہیں ٹیکسز بھی بڑھتے ہیں تو ان کو یہ تھوڑا جہا ریلیف مل جائے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک یہ فیس کی صورت مد میں کہ اس کا تھوڑا جہا سربائیویٹ ہو جائے گا کیونکہ سازہ قرام بھی اس میں ڈپینڈ کرتے ہیں بہت سے چودہ لاکھ سازہ ان کے پاس سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے پہلے تو تعلیم کہا جاتا ہے علم کہا جاتا ہے سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو ٹھیک ہے اس وقت کیا یہ تعلیم کا نظام جو ہے یہ محض روزگار رہ گیا ہے بلکل یہ جس طرح ایک انڈسٹری بن گیا میرے اپنے خیال کے مطابق ایک بزنس بن گیا انڈسٹری ہے پوری انڈسٹری ہے فل فلیچ یہاں بھی بہت اسٹیک ہولڈر ہیں جس میں بڑے بڑے بزنس مین بھی اس میں آئے ہوئے ہیں ایڈکیشنسٹ بھی آئے ہوئے ہیں ہر طرح کے جس طرح میڈیا ہے بائی پرینٹ ہوا تھا اس کی مثال میں دیتا ہوں جب میڈیا زیادہ ہوا الیکٹرونک میڈیا بائی پرینٹ ہوا تو بہت سے زیادہ لوگ جس میں میڈیا پر سے نہیں بھی تھے جس طرح میڈیا آسز بن گئے بڑے بڑے جس طرح بروکر ٹائب لوگ آگئے بزنس مین آگئے اور دورہ کے جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اس میں انویسٹ کیا زیادہ گلیمر کے لیے بھی اپنی جو نہ تھوڑی بہتی جو نہ اپنے جو ایبجیکٹیف تھے ان کو چھپانے کے لیے بھی اس میں میڈیا میں کافی فسیلیٹی ہوتی ہیں آپ کے ٹیکسز ماف ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس میں آگئے تو میرا خیال اسی طرح یہ تلیم کا بھی ایک ایسا ہے کہ جس میں لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے کیونکہ اس میں ایک تفقی انویسمنٹ ہے پھر آپ پورا سال یا پوری لائف اس میں انجوائے کرتے ہیں آپ اپنی انسٹرکچر آپ کا بن جاتا ہے آپ کے بعد سٹاف ہے تو آپ انجوائے کرتے ہیں تلیم کے ساتھ ساتھ پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں آپ کے اور ایک تلیم کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو راستہ کر رہے ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈسٹری ہے اس میں کوئی ڈکیش بھی بات نہیں اسی طرح یہ تلیم بھی ایسا پیشہ بن گیا ہے کہ حالانکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ایڈکیشن فری فور آل دوسرے موالک میں ہمارے ہاں ہے کافی ملکوں میں فری تلیم ہے جس طرح کینیڈا ہے یا دوسرے موالک ہیں تو چھوٹے بچے سے لے کر پال ایڈیویسٹی در فری ایڈکیشن ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ کنسٹر نہیں ہے ہمارے ہاں کچھ پبلک سیکٹر پہ انہوں نے فری کیوئی ایڈکیشن میٹرک تھا باقی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جتنا بائی برینٹ اوپن ہوا ہے یہ کافی زیادہ ہو گیا ہے ابھی اس کو اگر بند کیا گیا ہے تو بہت ہی لاؤس ہوگا کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر جتنا سروائیول نہیں ہے یہاں پہ میرا خیال جتنا پرائیویٹ سیکٹر زیادہ انہوں نے گروہ کیا ہے اس شعبے میں تو میرا خیال اس میں زیادہ ہونا چاہیے کہ اس کو اندر پوٹنچل تو ہے آپ دیکھاؤ گا کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اور کالجز کے اندر جتنے لیڈز کلاس کے بچے ہیں وہاں میں بڑھتے ہیں آپ نے دیکھاؤ منسٹروں کے لے کر یا جتنا بزنس مین کی ہیں یا جتنا خطہ پیتا